علاماتِ قُبرہ میں سے ایک علامت زمین میں سے ایک چھوپائی کا نکلنا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا اور اس کا تذکرہ تو قرآن میں بھی موجود ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ جائے گا تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال لیں گے جو ان سے قلام بات کرے گا اور یہ کیوں آئے گا؟ قانو وہ لوگ وہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین نہیں لاتے تھے اور اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے تو گویا یہ جو چھوپائی ہے اس کی نکلنے کا وقت وہ ہوگا جب اکثر علاماتِ قُبرہ رونما ہو چکی ہوں گی اور مومن جو ہیں وہ اس ہوا کے چلنے کے بعد بہت ہو چکی ہوں گے زمین میں صرف کافر، فاسق، نافرمان، سرقش اور بدترین لوگ آباد ہوں گے اور انہوں نے اللہ کے احقامات کو، اللہ کی تعلیمات کو ہی نہیں اللہ کے نام اور ذات کو بھی بھولا کر فرموش کر دیا ہوگا تو ایسے حالت میں جب اللہ کے بندوں نے اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی احقامات کا تذکرہ چھوڑ دیا ہوگا تو پھر اللہ کے حکم سے زمین پھٹے گی اور یہ چھوپائیہ نکلے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں اور اللہ کا کلام بتائے گا اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور اس کے ساتھ حدیث میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دوسری یہ ہے کہ چارس کے وقت جانور نکلے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی اور پھر فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا یعنی یہ دونوں بالکل آپس میں قریب قریب ہوں گے اور حدیث سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ جب یہ چھوپائیہ نکل آئے گا تو اس کے بعد پھر لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی سننے میں آتی ہیں لیکن ان میں سے اکثر احادیث جو ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں اور اکثر احادیث ان میں سے ضعیف ہیں